جی اسلام دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور سپوکن انگلیش کے بیچ 11 کی اگلی کلاس کے ساتھ میں حاضر ہوں بہت ساری کلاسز ویسے ترتیب سے ہو رہی ہیں یہ جو سٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ یہ ترتیب سے ہی سیکھ رہے ہیں سب لیکن ان میں سے کچھ کلاسز ہم پبلش کرتے ہیں آپ کو اندازہ دینے کے لیے جو نئے سٹوڈنٹس ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسا پڑھا رہے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے ہم یہ کلاسز کچھ پبلش کرتے ہیں ویسے لائیو میرے ساتھ یہ سب سٹوڈنٹس ہر روز ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں سمجھ بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں تو اب ہم آج جو ہے جو پیچھے سکھا ہے اس کو ایک دو دن سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں سٹوڈنٹس مجھ سے سوال پوچھتے جائیں گے جو ابھی تک سکھایا ہے اور میں ان کو جواب دیتا ہے جنگو چلتے ہیں اب ملائکہ آپ کچھ بات کریں والن اسلام یاسین بھائی یاسین جی میں پہچان گیا جو ہے وہ ملائکہ آپ کو بات کر رہی تھی پہلے آپ کر لیں پھر پہلے مشکل ہو رہی تھی چلے اب ہو گئی اب ہو گئی ٹھیک ہے اب ہو گئی تو اب ہم بات کرتے ہیں جو سیکھا ہے اس میں سے ابھی کچھ نہیں پڑھایا ابھی کیونکہ ہم زوم پر آ جائیں پہلے ہم میکروسوفٹ ٹیم پر کر رہے تھے اس میں کنفیرن آ رہی تھی کچھ لوگ کر پا رہے تھے کچھ نہیں کر پا رہے تھے یہ سیدھا سیدھا جوائن کرنے کا طریقہ اس میں 40 منٹس بعد یہ بند ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر دورن کلاس بند ہو جائے تو آپ دوبارہ سب لوگ جوائن کر لیجئے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں سب لوگ دوبارہ جائے گا ٹھیک ہے اوکے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا سیکھ لیا لوگ آپ لوگ مجھے بتائیں گے ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے بلکہ میں سکرین شیئر کرتا ہوں اور وہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے میں یہ سکرین شیئر کر لی اور یہاں پر میں yes بتائیں مجھے کیا کیا سیکھ لیا ہم نے ابھی تک ہم نے ABC کی کریکٹ پرننسیشن سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی سر ABC کی کریکٹ پرننسیشن سیکھ لیا ہے ہم نے واؤل and consonants sorry اس اب پر رائٹنگ کیوں نہیں ہوتی مجھ سے ٹھیک ہے واؤل consonants سیکھ لیا ہے primary secondary سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے primary sounds اور secondary sounds کو ہم نے سیکھ لیا اور کیا کیا سیکھا آپ نے blasting sounds سیکھ لیا آپ نے blasting sounds کونسی ہوتی ہیں کس کو معلوم ہے میں تیسٹ بھی کرلوں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کونسی آوازیں blast کرتے ہیں سر میں بتاؤں عروج عروج آپ بتائیں سر blasting sound c k p q t c k p q اور t ان کی آوازیں blast کرتی ہیں ویسے اصول ہیں کب blast کرتی ہیں اور کب نہیں کرتی ہیں for the moment آپ کو میں نے کہا ہے جہاں آئیں آپ ان کو blast کر لیں for the moment یہ کہا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اصول ہیں i'll be teaching you about those disciplines اچھا اور کیا سیکھا ہم نے ٹھیک ہے اور ہم نے جو ہے وہ sounds کو سیکھا وہ کون سی تھی sounds ان کے بارے میں بات کریں جن کو ہم نے الگ الگ کر کے سیکھا ہم نے l کی sound کو سیکھا ٹھیک ہے اور r کی sound کو سیکھا v کی sound کو سیکھا w کی sound کو سیکھا ان کو خاص طور پر ہم نے توجہ سے سیکھا ان کے کیا discipline اور کیا رول ہے ان کو سیکھا اور ہم نے t h کی آوازوں کو سیکھ لیا ٹھیک ہے t h کی دو آوازیں ایک that والی da والی اور ایک the والی کون بتائے گا ڈال والی آواز t h کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے جو ڈال والی آواز ہے t h کی جو ڈال والی آواز ہم بولتے ہیں ڈال بول دیتے ہیں اکثر اسے ٹھیک ہے یہ کون بتائے گا وہ درست ہے یا نہیں وہ درست ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ڈال کی جگہ کیا ہونے چاہیے یہ آواز یہ سکھایا ہے میں نے میں ٹیسٹ کروں آپ لوگوں کو کس کو معلوم ہے بھی ذہ 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 سر t h کے بعد آپ جو ذہ آتا ہے وہ اپنے سکھایا تھا یعنی نہیں وہ اور چیز ہے جو ٹھیک کے بعد آتا ہے وہ اور چیز ہے کمل ٹھیک ہے شازیہ وہ اور چیز یہ سین سے پہلے جو آتا ہے نا تین نکتوں والا سین سے پہلے سین شین سے جو پہلے آئے آئے تین نکتوں والا ری سر اپنے ذہ دکھا تھا ذہ ذہ اچھا اس کو کرنے کے لیے اصول کیا ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے یہ سنگ کو آئے نا جو اس کو اوپر والے دانتوں کے نیچے ذرا تھوڑا سا دبا کے نا ذہ اوپر والے دانتوں کو زبان کے اوپر لگائیں گے اور پیچھے سے ہوا اور آواز پش کریں گے ذہ 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 سر ذہ ذہ میں وائبریٹ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے ذہ میں وائبریٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی بین بھی ایک اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ آوازیں وائز اور نون وائز ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ کی آوازیں نکلتی ہیں کچھ کی صرف ہوا نکلتی ہے یا ان کا دوسرا نام یہ بھی ہو صرف سانس نکلتی ہے اس میں آواز نہیں آتی جیسے تھا 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 کی آواز ہے تھا 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 صرف ہوا نکل رہی ہے آواز نہیں نکل رہی ان کو وائبریٹری اور نون وائبریٹری بھی کہا جاتا ہے اس کو چک کرنے کے لیے یہ وائبریٹری ہے یا نہیں ہے تو آپ سب لوگ یہاں پر 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 کر لیجئے آپ اپنا یہ ہاتھ جو ہے اس کی جو تلی ہے اس کی یہ آپ اپنے اس گلے پر رکھیں مرد ازرات اپنے مائک کیمرے اگر خواتین بھی کھول لیں کوئی رولا نہیں کچھ نہیں کھاتا آپ کو ٹھیک یہ پاکستان پتہ نہیں کتھ جانا چاندہ ہے مائک کھولے رکھا کریں آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آیا پڑھ رہے ہیں کیا بات کرتے ہیں صحیح پورے دنیا میں لوگ جو پر بڑی زبردست طریقے سے کنیکٹیڈ ہیں بات کریں اور ادھر پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہم ایسا کم طریقے سکتا رہے ہیں آپ نے یہاں پر جی آپ نے مجھے ایسا لگتا ہے میں ہر روز بات کرتا اب ہی مجھے ایسا لگتا میں کیمرے سے بات کر رہا ہوں میں انسان تو نہیں بیٹھے صحیح میں اب بھی وہ کیمرے سے بات کر ٹھیک بیرل آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہاتھ آپ نے اپنا ادھر رکھنا ہے اور آوازوں کو آپ نے پناوس کر کے دیکھنا ہے ٹھیک میں بلکہ ABC لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ABC کو ہم پناوس کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اے کی آواز جو ہے آواز اچھا رکھیں ہاتھ ادھر رکھے رکھیں اور پناوس کر کے دیکھیں کہ آپ کا گلا vibrate ہو ابھی نہیں ہوا سی میں گلا vibrate نہیں ہوا تو یہ non vibrate ہوگی ٹھیک ہے آگے بولیں ڈا 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 گلا vibrate ہو رہا بتائیں مجھے vibrate ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہو رہا ہو رہا آگے ای کی آواز جیسے ایک ہی آئی تھی آ ای کی بھی آ آئے آئے ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد ای ای کے بعد ہوتا ہے ڈ ای 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 دیکھیں ف یہ دیکھیں نا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد جی کر دیکھیں گا 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 اور جا جا اس کی دو آوازیں ہوتی نا جی کی دو آوازیں ہوتی ہیں گا اور جا ٹھیک گا اور جا اس کی دو آوازیں ہوتی دونوں میں ہو رہا ہے vibrate ہو رہا ہے کہ vibrate ہو رہا ہے vibrate ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جی کی آواز گا یا جا ہو کی دونوں صورتوں میں vibrate ہوتا ہے اس کے بعد ہ کی آواز کریں ہ کی طرق آ اس کی آواز ہے کی آتی اواز بات کرو اواز اس کی کیا ہے وہ ہے سر نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اس کے بعد آئے کی آواز آئے کی علیف سے شروع ہوتی ہے تو اس کی آواز آپ کر کے دیکھیں اس کے بعد جے کی آواز جا 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 وائبریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جا ہو رہا ہے جے آئی جے اس کے بعد کے کی دیکھیں کھا 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 اس کا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اس کے بعد ل کا دیکھیں لا 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 ہو رہا ہے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایم کا ما 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 ہو رہا ہے ٹھیک ہے این کا نا نا او کا آ آ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پی کا پا پا نہیں ہو رہا ہے آپ یہ پے نہیں ہے آپ اچھا اکثر طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ پی ہے اس کی آواز پے ہوتی ہے پے نہیں ہوتی پی کی آواز پے نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور پی کی آواز پے والی نہیں ہوتی پکڑ لے یہ بات پکی کر لے پی کی آواز پے کی نہیں ہوتی پی کی آواز ہوتی ہے پہ 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 فائبریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نہیں ٹھیک ہے اب پی جو ہے اصل میں اس کو میں اگر بی کے نیچے لکھ دوں ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں کو پناوس کر کے دکھیں اب ایک مردبہ با دیکھیں ایک مردبہ با 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 اگر میں مائک بند کر دوں مائک میں بند کر دوں ٹھیک ہے مائک بند کر کے بولوں یا میں آواز نہ نکالوں تو میری شکل سے اب نہیں پہچان سکتے کہ میں یہ بی بول رہا ہوں یا پی بول رہا ہوں میں نے کیا بولا ہے با بولا ہے یا فا بولا ہے جب میں خاموش تھا آواز نہیں آئی فا بولا سر کیا بولا سر آپ کی تصویر نظر نہیں آرہی میری تصویر نظر نہیں آرہی اس پہ پہلے دونوں آرہا تھا سر جی کافی اچھا ہو رہا ہے ایک منہ میرے پاس یہ دیکھیں جی اب آگئے اب میں بولتا ہوں آپ لوگوں نے پہچانے ہیں میں بی بول رہا ہوں یا پی بول رہا ہوں میں نے کیا بول رہا ہے بی شاہب سر بی کون کہتے ہیں میں بی بول رہا ہوں با لوگ نہ کہتے ہیں میں بی بول رہا ہوں اور کون کرے آپ کریں کول کریے میں پی بولا ہے پھا بولا ہے کول کریے میں پھا بولا ہے لبنا کریے میں نے با بولا ہے اور یاسین کریے میں نے با بولا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو جواب دوں میں نے کیا بولا میں آپ کو بتاؤں کس کا جواب درست ہے کیا غلط ہے صحیح ہے میں تعلیم بجاتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے آپ سب کا جواب غلط ہے آپ سب کا جواب غلط ہے کسی کا بھی جواب دوسری دوسرا اپنے کیا بولا اس کا جواب یہ بنتا تھا سر it depends آپ کے ہونٹوں کی شکل ایک جیسی ہے بی اور پی کی جو آوازوں کی شکل ایک جیسی ہے شکل سے ہم یہ تہ نہیں کر سکتے کہ آپ کون سی بول رہے تھے ٹھیک ہے we are not sure اس کا جواب یہ بنتا ہے we are not sure کیونکہ بی اور پی کی جو شکل ہے فیس کی اگر مائک بند ہو آواز نہ نکالی جائے تو شکل ایک ہے تو اگر آپ گیس کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے بعد جن کی آواز جن کی شکل ایک ہے ان کی اگر آواز نہ نکالی جائے آپ یہ گیس مت کیجئے کہ یہ بی بولا گیا یہ پی بولا گیا آپ کہیں یہ depend کرتا ہے it depends not sure ٹھیک ہے اس کا درست جواب ہے not sure ٹھیک ہے not sure not sure not sure یعنی یہ بات تسلی نہیں ہے not sure کا مطلب ہے تسلی نہیں ہے آپ نے بی بولا ہے یا پی بولا ہے با 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 میں آواز دے رہا ہوں آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں آواز نہ دوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ با 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 میں کتنی مردبہ درمیان میں با بول گیا ہوں میں کتنی مردبہ فا بول گیا ہوں مجھے خود نہیں پتا کیونکہ آوازیں ان کی ان کی شکل ایک جیسی ہے جس نے بولا ہے اسے بھی پتا نہیں ہے اگر میں نے با بولا ہے یہ با بولا ہے کیونکہ دونوں کی آواز الگ ہے شکل ایک جیسی رائٹ تو ان کو ہم جن کی مو کی بناتے وقت بولتے وقت شکل ایک جیسی نکلے آوازیں الگے ہوں تو انہیں ہم میں ان کو کہتا ہوں بین بھائی جن کی آوازیں نکلتی ہیں ان کو ہم بھائی کہہ دیتے ہیں جن کی آوازیں نہیں نکلتی ہیں انہیں ہم بین کہتے تھے رائٹ تو جواب یہ ہوا سر it depends we are not sure ٹھیک ہے اس طرح آگے چلتے ہیں پی پی ہم نے ادھا لگا لیا پی کے بعد آگے لگاتا ہوں کیوں کیوں کو میں کیے کے نیچے لکھ دیتا ہوں کیوں کیوں کی کیوں کی آواز کے اور کیوں کی آواز ایک جیسی ہے سائرہ آپ کا مائک بن کر لے آپ کا نائز ہے سائرہ آپ کا نائز ہے سب کو نظر نہیں آرہا یا آپ کو اکیلے کو نظر نہیں آرہا نہیں سے نہیں آرہا اب آرہا اب آرہا اب آرہا ٹھیک ہے یہ کیمرہ بادشاہ خود ہی بن جا ہوتا ہے خط چل جاتا ہے ویسے میں نے دوسری طرف ہائی ڈیفینیشن کیمرہ لگایا ہوا ہے یہ ویڈیو جب یوٹیوب پر جائے گی وہاں پر ہائی ڈیفینیشن کیمرہ میں نظر آئے گی آپ ٹھیک ہے ادھر میں سائیڈ پر الگ سے نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے اچھا میں نے کیوں کو کے کے ساتھ لکھ لیا کیونکہ کیوں اور کے دونوں کی آواز ایک ہی ہے ٹھیک ہے لکھنے میں سپیلنگ میں شاید کہیں کیوں لکھا جائے کہیں کے لکھا جائے لیکن ان کی بات ایک جیسی ہے میں سی کو بھی آواز نہیں آتی تینوں کی آوازیں یہ کاف کی نہیں آتی اگر آپ کاف بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں کاف میں تو وائبریشن ہو رہی ہے یہ تینوں کی آواز وائبریٹ نہیں ہوتی اچھا ا کے بعد کیا آتا ہے ایسا آتا ہے ٹھیک ہے ایسا آتا ہے نا تو ایس کو میں سی کے بعد لکھ لکھ لیتا ہوں سی کے ٹھیک ہے سی کے نیچے ٹھیک ہے آر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آر لکھ لیتا ہوں آر کے آواز نکھلے گی را 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 ہا GOT ح VERKت اور ہا ہا رق را 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 تم ہو رہا را ہما ہا ہا رہا ہا ہا Goes سی بھائی 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 ب ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک بائی چانس اس کی جگہ لوکیشن آٹومیٹکلی اس کے بائی کے نیچے بن گئی ہے آپ بولیں کر کے دیکھیں وائبریشن ہو رہی ہے تو اگر آپ اسے تے بولتے ہیں تو وہ وائبریشن ہوگی اور وہ غلط ہے اگر آپ اسے تی بولتے ہیں یہ تے کی آواز نکالتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گی کیونکہ وہ وائبریٹری ہے ٹی کی آواز وائبریٹ نہیں ہوتی ٹی کی آواز ہے اور ٹھے کے ساتھ وہ ہے لکھتا ہے یہ وائبریٹ نہیں ہوتی بلاسٹ ہوتی ہے پھٹتی ہے لیکن وائبریٹ نہیں ہوتی اچھا وہ بھی کر لیں گے ابھی آپ جس طرح میں سمجھا رہا ہوں آپ کی میں نے کھوپڑی میں ڈالنا کھوپڑی میں چیز جانے چاہیے کھوپڑی میں پڑ گئی نا جب آپ کو یہ قانون آپ کو دیا ہوں آپ آواز نکالتے ہیں یہ ہاتھ رکھ لیں یہ قانون آپ کو بتائے گا یہ وائبریٹ کرتی ہے نہیں کرتی میں بھی کوئی دماغ سے پوچھ نہیں رہا میں دماغ سے اس وقت نہیں پوچھ رہا یہ وائبریٹری ہے کہ نہیں میں گلے سے پوچھ رہا ہوں بولتے ہوئے یہ وائبریٹ کرے گی یا نہیں کرے گی ٹھیک ہے ٹ کی آواز نکلتی ہے ڈا 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 ٹ کی آواز نکلتی ہے اب آپ لوگوں نے پہچاننا میں نے کب ڈا بولا کب تھا بولا میں نے پانچ مرتبہ بولا کتنی مرتبہ میں نے ڈا بولا کتنی مرتبہ میں نے ڈا بولا کتنی مرتبہ میں نے ڈا بولا کون بتائے گا اب آپ کا جواب دوست ہے not sure کیوں not sure کیونکہ ڈی اور ٹی بہن بھائیاں ان کی شکل ایک جیسی ہے موں کی شکل سے نہیں پتا چلے گا یہ ڈا ہے یہ ڈا ہے یہ ڈا ہے ٹھیک ہے ان کی آوازوں سے پتا چلے گا آواز نکلے گی تو پتا چلے گا اچھا جی زوم بند ہو رہا ہے دوبارہ سب لوگ جائن کر لیں میں آپ کا مکمل کروا جاتا ہوں تب تک میں ادھر لوگوں کو انگیج کرتا ہوں آپ لوگ دوبارہ جائن کر کے ہیں ٹھیک ہے تو میرے باقی ساتھی آج میں ان کو کروا رہا ہوں تو میں بہت ساری چیزیں پہلے کروا چکا ہوں لیکن چلتے چلتے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باریک بین چیزیں ہیں جن کا معلوم ہونا ضروری ہے اگر آپ انگریزی کو جو انگریزی کا اصل حق ہے جو انگریزی کی اصل آوازیں ہیں جو انگریزی کا اصل اصول ہے اس کے مطابق آپ کرنا چاہتے تو اگر اس اصول کے مطابق دیکھیں تو آج تک آپ نے جو انگریزی سیکھی ہے میں غلط ثابت کرتا جا رہا ہوں اور میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا میں کچھ ڈسپلنز ہیں زبان کے بولنے کی بات کروں لکھنے میں آپ لکھنے میں تو آوازوں کا نہ آپ بول کے لکھ رہے ہوتے ہیں نہ پڑھنے والا اس کو پڑھتے وقت بول رہا ہوتا ہے تو وہ تو سائلنٹی چلتا ہے میں نہیں ٹاکن باؤٹ ریٹل لینگویج بٹ جو سپوکل لینگویج ہے اس میں جو آپ ٹی کی ٹے آواز دیتے ہیں اور پی کی وہ جو پے آواز دیتے ہیں وہ پی ہے پہ 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 تو غلط نکال رہے ہیں بی کی ٹی کی ٹے نکال رہے ہیں تو غلط ہے وہ ٹی ہے اور ٹھا ساؤنڈ نکلتی ہے تو آج میں اپنے تمام جو سٹوڈنٹس کو وہ آواز ہے ریپیٹ کروا رہا رہا ہوں کلیئر کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں کوئی بھی چیز رٹے لگا کے نہیں آیا سیکھ ہے میں جتنی بھی چیزیں کروا رہا ہوں میں نے جو بیس سال میں انگریجی کو بڑی کلوزلی بڑی ڈیپلی ایبزرو کیا ہے اس اپنی ایبزرویشن کی بنیاد پر میں سکھا رہا ہوں اگر غلط بولتے ہیں تو پھر ان کو میں کہہ نہیں سکتا کچھ میں وہی سکھا رہا ہوں لینگویج جو اصل میں جنونلی گوروں کی زبان ہے یہ میں اپنے طرف سے ہی جاد نہیں کر رہا میرے سٹوڈنٹس بھی جو بیٹھے ہیں آپ لوگ جب اس کو سیکھ کے جب پریکٹیکلی اب میں کروانا ہے نا اگر میں اپنی طرف سے کروا رہا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا کہیں نہیں کریں کیا خیال ہے اگر میں یہ چیزیں آپ کو تکے سے ہی اپنے طرف سے کروا رہا ہوں تو کسی پوائنٹ پر میں پکڑا جاؤں گا میں غلط ثابت ہو جاؤں گا کیا کہتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے میں جو چیزیں کروا رہا ہوں یہ آپ کو آگے چلکے میں نے اس کو پریکٹیکلی گوروں کو سنوانا ہے آپ کو سنوانگا گوروں بولتے ہوئے انگلیش کارٹونز کے ذریعے انگلیش موویز کے ذریعے انگلیش ڈاکیمنٹریز کے ذریعے انگلیش ٹاک شوز کے ذریعے انگلیش میوزک کے ذریعے ہر طرح سے گوروں کو بولتا ہوا میں سنوانگا آپ کو تو اگر میں کوئی چیز اپنی طرف سے بتاؤ گئے ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی فلٹر ہو کے سائیڈ پر ہو جائے گی تو اگر میں سنوا کے آپ کو پروف کرتا ہوں یہ ساری چیزیں تو اس کا مطلب ہے ان میں سے کوئی بھی چیز میں نے اپنے طرف سے اجاد نہیں کی تو اگر میں نے اجاد نہیں کی گوروں والی ہی میں سنوا رہا ہوں تو پھر جو آپ بولتے ہیں وہ یقیناً ہنڈر پرسنٹ وہ کیسی ہے پھر کیا خیال ہے اور جو ثابت شدہ نہیں ہے وہ تو خلط ہی ہوگی نا جو میں آپ کو ثابت کر دوں گوروں کی آوازوں سے تو پھر وہ والی درست ہوئی جو اس کا مطلب ہے اس سے ہٹکے جو انگریزی ہے وہ درست نہیں ہے تو آپ جو بھی دوست تو جو بھی دوست سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ جو سٹوڈنٹس میرے پاس آ چکے ہیں یہ بیچ 11 چل رہا ہے نئے لوگ جو ہیں وہ جو سیکھنا چاہتے ہیں انگریزی وہ میرے اوپر سکرین پر نمبر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے اگلے بیچ میں آپ لوگ اپنا ایڈمیشن کروا کے سٹارٹ کر سیں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا آپ لوگ کی طرف رہے ہیں نئے لوگ جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو جو یوٹیوب پر بھی جا رہی ہے اچھا جی تو ہم کیا کر رہے تھے آوازوں کو ہم آج ہم سیکھ رہے ہیں وائبریٹری اور نون وائبریٹری آوازیں کونسی ہیں یاری وائزڈ اور نون وائزڈ آوازیں کونسی ہیں اور ان کی میں گروپنگ بھی کرتا جا رہا ہوں تو ڈ کے بعد میں نے ٹی ڈ اور ٹ کو اوپر نیچے اس لیے لکھا ہے ویسے بھی ان کی ترتیب اس طرح سے آ رہی تھی تو میں نے وہ بتانے کی کوشش کی کہ ٹ اور ڈ آپس میں بہن بھائی ہے شکل ان کی ایک جیسی ہوتی ہے اگر میں آواز نہ نکالوں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ میں نے ٹ بولی ہے یا ڈ بولی ہے تو جب میں پوچھوں کہ اگر آواز نہیں آ رہی اور میں وہ شکل بنا رہا ہوں تو آپ یہ بتائیں گے کہ سر it depends آپ نے جو آواز نکالی ہے we are not sure آواز آئے گی تو آواز یہ فیصل کرے گی کہ جو آپ نے بولا ہے وہ correct ہے یا نہیں یہ فیصلہ آواز کرے گی ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اب ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بتائیں اچھا ٹ کے بعد کون رہ گیا ہے کیا چیز رہ گیا ہے جو ٹ کے بعد ہم نے کرنے والی ہے یو کیا چیز ہے جو ٹ کے بعد رہ گیا یہ کرنے والی ہے یو ٹ کے بعد یو اب یو کی آواز نکال کے دیکھیں دو آوازیں نکلتی ہیں ایک تو اس کی الی والی ہوتی ہے ایک تو اس کی سیکنڈری آواز جیسے بٹ ہو گیا پٹ ہو گیا ٹھیک ہے انین ہو گیا ہاں الٹرا الٹرا یو سے ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یو الٹرا سے لکھا جاتا ہے الٹرا یو سے لکھا جاتا ہے تو ہم پھر کیا کریں گے یو کی آواز دو آوازیں ہوگی ایک آ ہوگی کیونکہ وہ واول ہے اور تمام باہولالف کی آواز دیتے ہیں اکہ shorter اس کی آواز آ را 결ouse ٹھیک ہے اور دوسری اس کی آواز ہوگی آ یو والی یا والی آپ کے خیال میں مجھے کتا رکھنا چاہئے کسی کا بھائی ہے اچھا عوازیں آپس میں بھائی بھی ہیں عوازیں آپس میں بہنے بھی ہیں تو آ کو کہاں رکھوں میں یا یا یہ پہلے تو بتائیں یہ وائبریٹ کر رہی ہے یہ بتائیں کر رہی ہے سر تو ان سب میں سے کس کے ساتھ اس کو میں گروپ کر سکتا ہوں یہ بھائی ہے یا بہن ہے پہلے یہ بتائیں یہ بھائی ہے یا بہن ہے 거든 بھائی دیکھ اگر وائبریٹ ہو رہی اواز آ رہی تو پھر یہ بھائی ہے اس کو بھائی types لیکن ان میں سے کس کے ساتھ گروپ کروں اس کی آواز اس سے ملتی جاتی ہو تو آپ کو گیس لگانا پڑھے گا میں بتائیتا ہوں اس کو میں میں لکھوں گا جے کے ساتھ جا یا جا یا جا یا جا یا جا یا جا یا میں کون سی آواز بول رہا ہوں جا کی بول رہا ہوں یا یا کی بول رہا ہوں جا یا جا یا اب میں نہیں بولتا جا بھی بولیو یا تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے ان میں بنانے میں پیچھے سے فرق ہے لیکن اوبرال فرنٹ سے شکل ہی کی بنتی ہے تو یوں میں نے وہاں لگ لیا آگے وی کرتا ہوں وی و وی کو کہا لکھوں وی وائبریٹری ہے یا نور وائبریٹری ہے وی وائبریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کر کے دیکھیں یاسمین آپ کو نائے جا رہا ہے نو سر نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا و ہو رہا ہے واہ ہو رہا ہے آپ کے مطابق یاسمین آپ کا نائز بہت آرہا ہے مخوہ نائز بان کریں یاسمین آپ خموش ہو جائے کوئی بات نہیں آپ صرف سنیں جب نائز آرہا تو خموش ہو جائے اس کو میں کس کے ساتھ فیملی بناوں وی جو ہے وائبریٹ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ اس کو فیملی بنانا ہے میں نے واہ کسی کے ساتھ فیملی بن سکتا ہے کسی کے بھائی ہو سکتا ہے جو پیچھے لکھا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا چلے گا کیونکہ آپ پہلی مردہ سیکھ رہے ہیں میں بتایتا ہوں میں بولتا ہوں دو آوازیں آپ کو پتا چلے گا یہ بہن بھائی ہو سکتے گا نہیں ہو سکتے وائف 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 اب میں خموش ہو کہ بولو چہر کی شکل دیکھیں سر ایف کے ساتھ آہ تو یہ ایف کا بھائی ہو گیا ٹھیکے اس کو ہم وی کو ایف کا بھائی بنائیں گے وائ وائ ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اچھا وی و کو وا کرتے ہیں واہ کرتے ہیں وا وا اس کو بھی اسی کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں لیکن وہ بڑا بھائی ہے و بڑا بھائی ہے ٹھیک ہے لیکن بڑے بھائی کو میں لکھا چھوڑ نیچے یہ زیادتی ہوگی میں اوپر لکھتا ہوں بڑا بھائی بڑا کیوں ہے w بڑا بھائی کیوں ہے we سب بڑا کیوں ہے یہ کون بتا سکتا ہے میں نے میں نے w کو w کو w کی اوپر لکھا ہے w کو نیچے لکھا ہے بڑا بھائی w کیوں ہے w چھوٹا کیوں ہے w بڑا کیوں ہے کسی کو معلوم ہے یاد ہے کسی کو سر کیونکہ w کے لیے ڈبل lips use کی جاتے ہیں دونوں wow کی آواز دیتے ہیں v بھی اور w بھی دونوں wow کی آواز دیتے ہیں تو ان کو ہم دونوں کو بھائی کہہ دیتے ہیں لیکن w کو بڑا بھائی کہیں گے کہ ان میں دونوں ملو پر لپس ہوتے استعمال اور we کو چھوٹا بئی کہیں گے کہ اس میں بھی وہ بھی we کی ہواو کی ہی آواز دیتا ہے لیکن اس میں ایک ہوتے استعمال ہوتا ہے تو abc میں کوئی اور چیز بھی ہے جو واؤ کی آواز دے سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہے جو w اور we کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو واؤ کی آواز دے سکتا ہے بارہ معلوم آپ کو why why neix% why وہ تو وہ یہ کی آواز دیتا ہے اللہ ہم ون لکھتے ہیں نا ون میں تو واؤ کی آواز ہوتی ہے نا اس کی واؤ کی لیکن وہ و والا واؤ ہوتا ہے تو اس در میں او بھی لکھ دیتا ہوں او بھی لکھ دیتا ہوں تو ایف بین ہو گئی و و اور او بھائی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی آوازیں وائبریٹ ہوتی ہیں اور تینوں یہ واؤ کی آواز دے سکتے ہیں جو او ہے وہ علف کی آواز بھی دیتا ہے اور واؤ کی آواز بھی دیتا ہے ٹھیک ہے اتھر رکھ دیا ٹھیک ہے اچھا ویو وی ڈابلیو ایکس اچھا ایکس جو ہے اس کو میں خود ہی اس کو اسی کو بین بنا دوں گا اور اس کو ہی بھائی بنا دوں گا ایکس کی دو آواز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے گس اور ایک ہوتا ہے کس ٹھیک ہے جیسے میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں box ٹھیک ہے اس میں کس آواز ہے نون وائبریٹری ہے ٹھیک ہے اور میں لکھتا ہوں exam یا exit اس میں گس تو x جو ہے وہ دونوں آوازیں دیتا ہے وائبریٹری بھی اور نون وائبریٹری بھی یہ سمجھا گیا آپ کو ٹھیک ہے دونوں جو x ہے وہ وائبریٹری بھی ہے اور نون وائبریٹری ہے y جو ہے وہ یہ کی آواز دیتا ہے تو یہ کی آواز کو کہاں ہم نے ڈالا تھا یہ 79 آج کی آواز جو ہے وہ ی کی آواز دیتے ہیں نا اچھا یہ لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہو ہے اس کو کیسے بولتے ہیں یا اس کو یہ کے ساتھ بولنا ہے تو اس کو جائے صرف اس کے ساتھ لگائیں گے نا ہے ی тут 71 یع کی آواز دیتے ہیں وائے بھی یہاں کی آواز دیتا ہے جس کو اس کے ساتھ لگا دیا اب آپ کو پتا میں نے گروپنگ کیوں کی ہے کہاں کی ہے کیسے کی ہے ان کی فیملیز کے حساب سے آگے کرتے ہیں زا 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 ٹھیک ہے اس کو کہاں لگانا ہے تو ہم نے اس میں ایک چیز اور تھی وہ تو ہم نے لگا ہی نہیں تھی اس ادھر لگایا تھا اس ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے ان کا بائی بنانا ہے اس اور سی جو ہے دونوں نون وائبریٹری ہیں بنے تو ان کا بائی ہے زا سا اس اور سی کی آوازیں اس اور سی کی آوازیں نون وائبریٹری ہوتی ہیں سا سا سی کی آواز سا اس کی آواز زیڈ کی آواز زا تو ان کا بائی کون ہو گیا اس اور سی کا بائی کون ہو گیا ٹھیک ہے زا آواز اس کی کیا نکلتی ہے زا اب میں خاموشی سے بولتا ہوں تینوں آپ نے بتانا ہے میں نے کون سے بولا ہے پہلے بولتا ہوں میں آوازیں دیتا ہوں پھر میں خاموش ہو جاؤں گا آپ نے بتانا ہے میں کون سے بولا ہے میں نے ایس بولا سی بولا یا زی کی آواز نکالی زا زا سا اب خاموش رہوں بتائیں میں نے کتنی مردبہ سی بولا ہے کتنی مردبہ ایس بولا ہے کتنی مردبہ زیڈ بولا ہے not sure not sure that's the right answer not sure yes not sure clap for you all not sure کیونکہ c z اور s کی جو شکل ہے بنانے کی فیس کی وہ ایک ہی جیسی رہے گی شکل سے ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کونسی آواز ہے جب تک کانوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آنکھوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا اس آوازوں کو جو بین بائی ہیں جو آوازیں فیملیز ہیں بین بائی ہیں یا وائیبریٹری نون وائیبریٹری یا وائز نون وائز ٹینکٹی نام کر لیں وائز نون وائز کہہ سکتے ہیں وائیبریٹری نون وائز وائیبریٹری کہہ سکتے ہیں یا دیسے زبان میں بہن بائی کہہ سکتے ہیں تو جو فیملیز ہیں ان کے بارے میں ہم آنکھیں فیصلہ نہیں کر سکتی میں کہتا ہوں c k اور q ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو ان کا کوئی بھی ہے ان کا کوئی بھی ہے C, K اور Q کا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں یہ تینوں یہ تینوں بینے ہیں تینوں کی آوازیں نہیں نکلتی C کی آواز K کی آواز Q کی آواز تینوں بینے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہے جو ان کا بھائی ہو سکتا ہے سر آپ کی وائس نہیں آ رہی F, V F اور V F اور V تو بین بھائی وہ تو آپس کی فیملی ہے وہ خود فیملی ہو گئے ہیں وہ تو الگ ایک فیملی ہے یہ ایک الگ فیملی ہے میں پوچھ رہا ہوں یہ فیملی میں کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جو ان کا بھائی بن سکے جو ان کا بھائی بن سکے جو وائبریٹ کر سکے جو اسے فیملی میں شامل ہو سکے تو میں بتا دیتا ہوں وہ آپ کا ہے G کی آواز جب آپ گا کی نکالتے ہیں G کی دو آوازیں ہوتی ہیں نا G ٹھیک ہے G کی دو آوازیں نکلتی ہیں ایک جیم والی نکلتی اور ایک گاہ والی نکلتی ہے تو جب آپ جیم والی نکلتے ہیں تو اس کو G کو یہاں اس فیملی میں شامل کیا جا سکتا ہے اس فیملی میں سارے یہ بھائی ہیں ٹھیک ہے جے ڈیو وائے اور جی ان تینوں کی آوازیں جا یا جا یا یا جا نکلتی تو اس فیملی میں رکھا جا سکتا ہے لیکن جی گاف کی آواز بھی دیتا ہے اس لیے اس کو میں اس فیملی میں رکھ دیتا ہوں اس کے ساتھ یہاں رکھ دیتا ہوں ان کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں تھوڑا سا جگہ کم ہے تو جا گا کھا جو باکس میں لگے ہوں وہ سارے ساری بہنیں ان کا بھائی کون ہو گیا جو جی کی آواز گا فالی نکلتی گا تو کیا آوازیں نکلیں گی گا یہ جی کی آوازیں کیا نکلیں گا گا سی کی آوازیں کھا ک کی آوازیں کھا کیوں کی آوازیں کھا اب جی سے کیوں اور جی سی کے اور کیوں میں سے میرے چہرہ بتائیے پڑھ کے کہ میرا چہرہ کیا کہا رہا ہے میں نے کتنی مردبہ گا بولا کتنی مردبہ جا بولا کتنی مردبہ کھا بولا کتنی مردبہ جا بولا not sure sir right not sure that's the right answer کیونکہ چہرہ آنکھیں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی آوازوں کا کام کس کے ساتھ تعلق ہے آوازوں کا کس کے ساتھ تعلق ہے کانوں کے ساتھ یا آنکھوں کے ساتھ کان ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی آواز سے پتا چلے گا تو جب آواز آئی ہی نہیں ہے تو کان کیسے ڈیسائیڈ کریں گے آنکھیں دیکھ کے کنفیوز ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی آوازیں شکل ایک جیسی ہے جی کی جب گاو کی آواز نکالیں سی کی کے کی اور کھیو کی جب ان کی آوازیں نکالیں گے اور شکل گاہ کھا کھا گاہ کھا کھا ان کی شکل کھا جو ویجوال شکل ہے ان کی ایک جیسی رہے گی لیکن بولتے وقت آوازیں تبدیل ہو جائیں گی تو ان کی آوازیں کان فیصلہ کر سکتے ہیں تو جب تک آواز نہیں ہے we are not sure ٹھیک ہے تو آج وائیبریٹری نون وائیبریٹری کے اوپر سب کو کلیر ہو گیا کسی کو کوئی کنفیوز ہے نہ تو پوچھیں کوئی کنفیوز ہے جو کنفیوز ہے وہ بولے اصار it's me kiran it's this is kiran i am kiran سر میں نے آج لیٹ کلاس جوائن کی تھی تو آپ نے لکچر کوئی ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں لکچر ریکارڈ ہو چکا ہے اور ابھی یوٹیوب پر آ جائے گا سر ہم نہیں سمجھا وہ کی آواز دو آتی ہیں ایک تو علی مدہ کی آواز آتی ہے تینوں تینوں علیف سے شروع ہوتے ہیں نا تو وائیبریٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں او آ آ او رکھ کے دیکھیں یہاں پر آت او آ آ او کر کے دیکھیں آ آ آ آ او primary secondary سب کی آوازیں وائیبریٹ ہو رہی ہیں ایک وہ جو ہے وہ واو کی آواز بھی دیتا ہے جیسے ون میں ہو گیا ونس ہو گیا ٹھیک ہے ون اور ونس میں وہ واو کی آواز بھی دیتا ہے تو وہ وہاں پر وائیبریٹ ہوتا ہے لیکن وہ جو واو والی آواز دیتا وہ وی والی آواز نہیں دیتا وہ وو والی آواز دیتا ہے ٹھیک ہے میں نے واؤ دو طرح بتایا تھے نا ایک وی آواز وی بھی واؤ بناتا ہے اور ایک و بھی واؤ بناتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہو گیا اور کوئی کسی کو کوئی confusion ہے تو بسے آگے چلتا رہیں گے اگر یہاں confusion رہ بھی جائے گی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں نہیں تو آگے چل کے we'll be doing it more and more آگے پورے پورے کورس میں یہ چیزیں یہی چیزیں repeat ہوں نہیں انہی چیزوں کا کردار ہے بہت زیادہ جو میں نے sounds بتائی ہیں ساری اگر آپ sounds پر grip کر گئے سمجھ کے ساتھ انگریزی آپ کی ابھی سسیدھی ہو گئی ٹھیک ہے جس کی آوازوں کے اوپر command ہوگی آواز نہیں آرہی آپ کو kelly کو نہیں آرہی یا باقی کو نہیں آرہی باقی کو آرہی ہے میری آواز یا سر آرہی ہے جن کو نہ آیا کرے وہ باندھ کر کے دوبارہ join کر لیا کریں میری آواز اگر اس کے اوپر وہ مائک کے اوپر cross لگاؤں میرا مائک red ہو جائے گا تب میری آواز نہیں آئے گی میرا مائک کھلا ہے تو اس کا مطلب میری طرف سے آواز آرہی ہے yes جی منائکہ x x کی دو آوازیں vibratory اور non-vartory ٹھیک ہے یہ یہ الفاظ کے اندر آتا ہے اس سے الفاظ شروع نہیں ہوتے x ray کے علاوہ x ray میں x وہ as an alphabet آتا ہے وہ کوئی word نہیں ہے x ray ایک combination لبنا کو میری آواز نہیں آرہی لبنا youtube پر دیکھیں کہیں پر یہ z کی آواز نکالتا ہے کہیں پر x x دو آوازیں نکالتا ہے ایک خس کی اور ایک گس کی خس کی اور گس کی exam میں گس کی آواز آگی گس گاف اور scene کی fix میں کاف اور scene کی آواز آگی تو x کو ہم vibratory اور non vibratory دونوں کہہ سکتے ہیں دونوں کردار دا کر کر all clear all clear all clear okay ٹھیک ہے ابھی تک جو آپ لوگوں نے سیکھا ہے آپ نئے لوگوں کو کیا recommendation دیں گے میرے سے انہیں سیکھنا نہیں چاہیے سیکھنا چاہیے لوگ سمجھ رہا آپ سمجھ نہیں ٹھیک ہے اپنی چھوٹی چھوٹی opinion سب لوگ اپنا experience بتائیں کیسا experience جا رہا ہے سمجھ آرہی confusion ہو رہی میں تکھے تو نہیں لگا رہا ٹھیک ہے تکھے تو ثابت ہوں گے جب میں آپ کو practical لگ رہا ہوں گا ملائکہ ملائکہ آپ کیا کریں ہم نے ایسے تو جو نہیں کیا نا اچھا آپ نے تسلی کر کے کیا تھا صحیح آپ نے تسلی کر کے کیا تھا لیکن کچھ لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں دانت ایسے نا ٹوک رہے ہیں ایسے کر نا ایسے جب دانت ٹوکے جاتے نا اس کا منظر بندہ confused ہے ایسے کر گی تو جو دانت کا رہے ہیں اپنے ان کے لئے کیا کہیں گی آپ سر ان کے لئے بولیں گے کہ اور زیادہ لیٹ نہ کریں جلد جوائن کر لیں آپ کی class میں آئی نہیں سکتے وہ اگلے بہت میں آئیں گے صحیح آپ تو آگے نکل گئے اپلائے تو کر دے نا صحیح محل ان کو رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے کہہ رہا ہوں میں سر نہیں رکھنی چاہیے بلکل بھی نہیں رکھنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں گروپ میں ہمارے گوگل بزنس کا لنک سند کیا ہو ہے آپ اپنا review سب جہاں لے جو کلاس لے رہے آپ لوگ نے تو لے نہیں ہے na youtube والا نے میری کلاس لیں گے جو لے ہیں ان کی بنیاد پر آپ پر لکھنا چاہیں تو میرے google my business page link میں دے دوں گا اس video کے ساتھ بھی تو آپ اپنا review لکھ سکتے جا کے youtube google پر صرف دیکھیں these skill set separate کر کے لکھیں تمہارا google ka business page آ جائے گا آپ لوگ اپنا review وہاں لکھ سکتے اپنا کہ آپ کو کیسا لگا ہے کیسا experience رہا ہے that review helps other people it's up to you that review helps new people to make a decision ٹھیک آپ لوگوں بھی سمجھ آرہی کلاس بھلو ٹھیک میں پہلے بھی دینا چاہیں اور اپنی رائے بھی لکھئے کہ آپ کا کیسا experience ابھی بھی دے دیجئے class کے finish کے بعد بھی دے دیجئے ٹھیک ہے آپ بھلکہ ابھی دے دیں ابھی ڈالنے اپنا comment اور class کے finish کے بعد اگر آپ کا mind change ہوتا ہے تو آپ اس rating کو واپس لے سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو change کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکی everybody clear ہے سب clear اوکی آپ لوگ leave کر سکتے ہیں میں باقی youtube والوں کو خیر بات کہلوں آپ لوگ leave کر سکتے ہیں کل باقی ملقع سر daily class zوم پر ہوا کرے گی زوم پر ہوا کرے گی اور اگلی class monday کو ہوگی monday to friday کلاس ہوتی یہ پتا ہے آپ کو ok ok sir پتا ok 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 sir آپ لوگ youtube والے نہیں ٹھیک ہے ok جی تو جناب ok جناب youtube پر جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا کر دوں کہ آپ نے کی طرح پہلے دیکھ رہے تھے انٹرنیٹ پر youtube پر دیکھ رہے تھے وہ بھی دانت کٹ رہے تھے کہ پتا نہیں میں سیکھ ہوں ان سے نہ سیکھ کتکہ لگا کے کچھ جگار لگا کے ہم نے نمبر پاس کرنے کے لئے پر پاس کرنے والا سسٹم رکھتے ہیں اور آج تک پاکستان کی یہ پراریٹی نہیں بنی یہ ترجی نہیں بنی کہ تعلیم کو تعلیم کے لئے لیا جائے کسی دگری یا سیٹیفکیٹ کے لئے نہ لیا جائے میں جو سکھاتا ہوں وہ کسی ڈگری یا سیٹیفکیٹ کے لئے نہیں سکھاتا میں اس لئے سکھاتا ہوں کہ جب آپ سیکھ جائیں تو آپ کو زندگی میں دوبارہ کبھی انگریزی کے اوپر مارنا پڑے اب انگریزی ایک گلوبل لینگویج ہو گئی ہے اس میں کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہے تو گلوبل لینگویج کے طور پر ہی انگریزی نہیں آئے گی انگریزی تب آئے گی جب آپ انگریزی کو ان کی آوازوں کو ان کے اصولوں کو ان کے ڈسیپلن کو سمجھ کے لوجیکل کریں گے تو you'll get there اور once اتنا rocket science نہیں انگریزی ایک چھوٹی سی چیز چھوٹی سی چیز یہ جو سٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں چند ایک ویڈیوز یعنی two months کے یعنی 44 sessions میں انشاءاللہ at the end of that session یہ 11 batch پچھلے batch بہجز کو بولتے آپ سن چکے ہیں وہ بولتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں انگریزی وہ بھی انہی کی طرح تھے ان کو انگریزی نہیں آتے تھی وہ آئے اور انہوں نے سیکھا اور they are now talking they settled in their lives اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے جا انگریزی بول کوئی freelancing کر رہے کوئی کام کر رہے کوئی international community کے ساتھ کاروبار کر رہے تو اگلی باری آپ کی یہ سٹوڈنٹ سے ان کو بھی بہت جلد آپ کی ویڈیو پر دیکھیں گے ایز ریوی بولتے ہوئے ٹاکنگ کرتے ہوئے ان کی پریکٹس کرتے ہوئے کی ویڈیو بھی میں بہت جلد ڈالوں گا پچھلوں کی ڈالی میں اوپر میرا یہاں لنک آرہا ہے میں لکھا ہوا بھی آرہا ہے ویب سائٹ کا نام ہماری کمپنی کا نام آپ یہ سرچ کر سکتے انٹرنیٹ پر and you can watch my video courses take my video courses اور سیکھ سکتے یا پھر میرے ساتھ ویڈیو پر آکے میری کلاس لے سکتے ہیں تو آپ دیکھئے سیکھئے آپ کے جو سوالات رہ جاتے ہیں تو you can write them in the comments comments میں بھی لکھ سکتے ہیں number میرا screen پر available ہے آپ اس number پر رابطہ کر کے direct میرے سے communicate کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو ایسے کر سکتے ویڈیو بری لگی تو ایسے کر سکتے choice is all yours اور آپ آگے شیئر کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے اوپر ہی چوائس ہے سوالات اپنے comment میں لکھئے کرتیس کرنا چاہتے تو بھی comment میں لکھئے گا appreciate کرنا چاہتے تو بھی comment میں لکھئے اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی comment میں لکھئے گا i'll try my best کہ میں آپ help کروں اور entertain کروں آپ سے اگلی ویڈیو